بھارت میں کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال پر پاکستانی عوام کا جذبہ اور غیر سہ غالی دیکھ کر اسٹریلوی صحافی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے پاکستانی صارفین اپنی ٹویٹس کے ذریعے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ بھارت کی مدد کرے کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے اگرچہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی اور بھارتیوں میں سوشل میڈیا پر ویسے تو سرد جنگ جاری رہتی ہے لیکن پاکستانیوں نے بھارت کے کڑے وقت میں ساتھ دے کر ہمدردی کی نئی مثال قائم کر دی ہے جس کی تعریف دوسرے ممالک کے لوگ بھی کر رہے ہیں اسٹریلوی صحافی ڈینس فریڈمن پاکستان کا مصبت چہرہ سامنے لانے کے لیے کوشہ رہتے ہیں ان کو پاکستانیوں کے اس رویہ نے شدید متاثر کیا جس کا اظہار انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ڈینس فریڈمن نے کہا کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو حدب بناتے ہوئے بھارت کی جنگ سے متعلق بیانت کے باوجود پاکستان کا یہ رویہ قابل ستائش ہے خیال رہے کہ بھارت میں کرونا کی سنگین صورتحال نے بہران کو جنم دے دیا 23 اپریل کو کرونا وارس کے 3,32,730 نے ریپورٹس 23 اپریل کو کرونا وارس کے 3,32,730 نے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ 2,260 مریض انتقال کر گئے یہ عداد و شمار دنیا میں یومیا کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے بھارتی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق بھارت میں 1,60,000 سے زائد افراد اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 1,86,920 ہو چکی ہے اب تو ٹویٹر پر بھی ٹویٹ کرتے ہوئے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان سٹینڈس ویڈ انڈیا تو ناظرین اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اپنی قیمتی رائے کا حضار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہنچ سکیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا